نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں HPS Studies اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے 26 جنوری 2023 کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ڈیلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قوز رکھا ہے اس قوز کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ دے کے قویز کی تو لاسٹ دے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا how many tablis will be represented in the 74th independence day پر 8 تو آپ سب ہی نے آنسر دیا تھا 23 اور 23 ہی صحیح آنسر ہے 23 جہاں کیاں independence day کے افسر پر نکلنے والی ہے تو آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے آپ کو بتا دوں اس ویڈیو کو benefit آپ تبھی اٹھا پائیں گے جب آپ regular دیکھیں گے اگر regular آپ دیکھیں گے تبھی آپ کو benefit ملے گا بھی آپ اس کو لگاتار 15 دن دیکھئے اس کے بعد test کیجئے گا کہ پہلے دن کا آپ کو current affair یاد ہے کی نہیں اگر یاد ہے تو آگے follow ضرور کیجئے گا اگر کوئی problem ہوتی ہے تو comment box میں بتائیے گا اس problem کو sort out کرنے کی کوشش کریں گے پہلا کوشن ہے which railway station awarded green railway station certificate تو کس railway station کو green railway station certificate دیا گیا ہے answer ہوگا یہ وساخہ پٹنم railway station کو دیا گیا ہے وساخہ پٹنم یاد رکھے گا یہ east cost railway کے انترگت آتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا headquarter بھی ہے یہ award green railway station certification کیوں دیا گیا کیونکہ جو ان کے انترگت آنے والی buildingیں ہیں ان میں جو energy کے requirement ہوتی ہے اس کو green طریقے سے پرابت کیا جا رہا ہے fossil fuels کا جس fossil fuel والی جو بنی ہوئی energy ہے ان کو نہیں use کیا جا رہا اس میں mainly solar اور جو الگ الگ طریقے سے energy پرابت کی جاتی ہے اس سے اس کی ساری energy کی خپت کو balance کیا جا رہا ہے اسی لئے اس کو green railway station certification ملا ہے دھیان رکھے گا اور آپ کو بتا دوں یہ highest platinum rating والا ایک railway station ہے یہاں کے جو president ہے اس ویجائے کمار جی ان کے دوارا ہی certificate کو پرابت کیا گیا 24th january 2023 کو اگر بات کریں وساقہ پٹنم کی تو وساقہ پٹنم کو environment category میں سو میں سے 82 سو میں سے 82 ان کو number ملے ہیں اور 6 category میں یہ ان کا marking ہوئی تھی جس کے انترگت ان کو یہ پہلی position ملی اور green railway station کا certificate ان کو مل پایا ہے چلیے آگے بات کریں جو بھی miscellaneous question بڑے ہیں ان سے related revision کر لیتے ہیں میں آپ سے یہی question ایک پوچھ لیتا ہوں کتنے اس سوائے پر railway zone ہیں comment box میں بتا دیجئے گا پھر آگے بڑھتے ہیں تو پہلا question پڑھ لیا دوسرا پونے country کی deepest underwater metro railway station یہاں پر بنا ہے اور یہ وہاں کے جو ایک regional coat ہے اس کے نیچے اس کو سب سے نیچے بنایا گیا ہے railway station دھیان رکھئے گا deepest ہے پوری country کا پردھان منتری موڈی نے second phase سنسد کھیل مہتصب بستی اتر پردیش سے شروع کیا US جس نے ہائیدر آباد کے پیگہ tom کے لیے کے restoration کے لیے پیسہ allocate کر آیا WHO نے emphorol serif اور doc1 max serif جو کی marian biotech اس کو develop کرتی ہے اب اس کو ban کر دیا ہے اور بھارت نے بھی اس کی manufacturing hub کو ban کر دیا کیونکہ ان سے بچوں کی موت ہو گئی تھی اجبیکستان میں international kite festival جو کی احمد آباد میں 8 جنوری کو inaugurate و 14 جنوری کا سماپن ہو گیا بھارت نے جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا کس میں auto market global دنیا میں auto market کے اس میں اور third position پر آ چکا ہے پہلی annual state minister conference water پر بھوپال مدیپردیش میں organize کر آئے گئی پنجاب بھارت دیش میں agriculture سے income پرابت کرنے کے گھروں میں پر ہے پہلے پر میگھالے ہے آگے بات کریں اگلا question which country building dam on Yarlung Zangbo river near Indian border تو کون سا دیش بھارتی سیما کے پاس Yarlung Zangbo ندی پر باند بنا رہا ہے یہ چائنا کے دوارہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی collaboration سے نہیں بنایا جا رہا کی بھارت اور اس دیش کے collaboration سے بنایا جا رہا ہے یہاں پر چائنا اس کو build کر رہا ہے Yarlung Zangbo جس کو بھارت میں بھرم پتر بھی کہا جاتا ہے تیب بات سے یہ نکلتی ہے مان سرو لیگ کے پاس سے تو آپ کو پتا ہو چاہی کہ پہلے چائنا اس کے بعد بھارت میں entry ہے اس کے مادھی سے چائنیز لوگوں کا target ہے کہ 70 gigawatt جو electric ہے ہم اس سے produce کرنے والے ہیں ٹھیک اب یہاں پر Yarlung Zangbo جس کو بھرم پتر ریوار ہم کہتے ہے بھارت میں یہ اس کو جب یہ پیچھے رہتی ہے چائنا کے پاس رہتی ہے تو Yarlung Tsangpo کہتے ہیں اس کے بعد یہ بھارت میں entry کرتی ہے اور بھارت میں entry کرنے کے دیلٹا کا نیرمار کرتی ہے جس کو سندرون ڈیلٹا ہم کہتے ہیں یہاں پر بات کریں اس کی origin کہاں سے ہوتا ہے تو مان سرور لے کے پاس سے ہوتا ہے اس کی total 28888 2880 km ہے اس کے 1700 طبت کے ریزن پر بہتی ہے اور ناچال پردیش اور آسام میں 920 پر پڑوسی دیش کی بات ہوئی ہے تو بھارت کے اس سمیہ پر total 7 land سے connected پڑوسی دیش ہے اور 2 پانی سے connected پڑوسی دیش ہے اگر بات کریں سب سے چھوٹی land boundary کون بناتے ہیں تو آنسر ہوگا افغانستان افغانستان آپ دیکھ پائیں 106 km border بھارت شیئر کرتا ہے اس کی capital کابول ہے جو لدھاک ہے پی وک والے reason میں یہ boundary کو شیئر کرتا ہے بانگلہ دیش سب سے لمبی boundary land والی شیئر کرتا ہے 4096 km اور اس کی capital ڈھاکا ہے بھارت کے 5 راجیوں کے ساتھ یہ boundary touch کرتا ہے اگر بات کریں بانگلہ دیش کے پات second highest کون ہے تو answer ہوگا چائنا چائنا second highest بھارت کے ساتھ boundary کو touch کرتا ہے یہ بھی 1 union territory اور 4 راجیوں کے ساتھ boundary touch کرتا ہے اگر چائنا کے بعد پاکستان کا number آتا ہے سب سے لمبی boundary share کرنے میں اس کی capital اسلام آباد 3 اس کے بعد نیپال اور پھر اس کے بعد میان مار بھارت کے ساتھ سب سے لمبی land boundary touch کرتا ہے اور بھوٹان اور سب سے چھوٹا تو میں نے آپ کو بتائی دیا آفغان شیرلنکا اور مالدیو یہ دونوں دیش بھارت کے ساتھ سمدری سیما بناتے ہیں شیرلنکا کی بات کریں تو کولمبو اور جواردنا پورم کورٹ ان کی capital ہے کولمبو کمرشیل اور جواردنا پورم کورٹ لیش 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 capital ہے مالے مالدیو کی capital ہے چھوٹ آگے بات کریں تو اگر آپ اپنے static جی پورشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس e-book کو پرچیز کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی دو لینگ رجم ہندی انگلیس دونوں میں اس کو بنایا گیا ہے اور کوئی پرابلم ہوتی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے میں یا کوئی اور پرابلم ہوتی ہے تو hvs studies official at the gmail dot com mail کر کے چھل لیا گیا انسر ہوگا ان کا نام ہے سوری کمار یادو بھارت کے اکلوتے ایسے بلے باج ہے جو کی ٹی ٹون ٹی فارمیٹ میں آئی سی 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 کے بہترین پردرشن کے لیے ان کو یہ award ملا ہے پہری بار ایسا ہوا ہے منس میں ٹھیک ہے تو سوری کمار یادو ہائیس رن سکور ہے ٹون ٹو والے ایئر میں ٹی ٹون 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 رنس بنائے ہیں اکتیس میچوں میں ان کا strike ریٹ 187.43 کا رہا ہے انہوں نے اس میں دو سنچوریز اور 9.5 سنچوریز بھی بنائی ہے سور کمار یادو دھیان رکھے گا ان کا performance بہت بڑی آ رہا پورے سال اسی لیے ان کو یہ award یسی سی کے دوارہ ٹی ٹون چو میں یہاں پر بات کریں تو nomination چار لوگوں کو یسی سی نے دیا تھا ٹی ٹون ٹی فارمیٹ میں کرکیٹر آف دا ایئر کے روپ میں اس میں سے سور کمار یادو اور یہ جو چار نام ہیں ایک ہے افغانستان کے محمد سکندر رضا اور محمد رزوان پاکستان کے مانا ہے اور یہ پہلے پیئر بنے ہے بھارت کے لیے جس کو ٹی ٹون ٹی 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 کو ایک بار گاؤم گمبھیر کو ایک بار ویریندر سہوا کو ایک بار آر اسوین کو ایک بار ویرات کولی کو ایک بار ان کو best player of the year test میں ملا ہے اور ٹی 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 مے تو اکلوتے player سور کمار یادو ہے ٹھیک امید کرتا ہوں آپ کو information important لگی ہوگی اگلا question what is the theme of national voters day this year تو 2023 میں آپ کو پتا ہے 25 january کو national voters day observe کرتے ہیں کیونکہ اسی دن بھارت کا election commission ہے اس کو form کیا گیا تھا 1950 کو اسی لئے ہم 25 january کو national voters day observe کرتے ہیں اس کی theme کیا رہی ہے تو nothing like voting i vote for sure nothing like voting i vote for sure اس کی theme رہی ہے اسی دن میں نے آپ بتا دیا 1950 میں 25 january کو ہی election commission کو form کیا گیا تھا भारत کے اور 13th number کا national voters day 2011 میں اس کو first time observe کیا گیا تھا ठیک چاہل آگے بات کریں تو جو important days ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question world prayer day 4 january کو observe ہوا اور پرواسی بھارتی دیواس 9th january کو observe ہوا پرواسی بھارتی convention ان دور میں organize کر آیا گیا world hindi دیواس 10th january और पराक्रम दिवस हम 23rd january کو observe करते है international day of education हम 24th january को और election commission के द्वारा national voters day 25th january को observe करते है आगे बात करे अगला question which district administration is hosting a 3-day international summit on craft तो कौन से जिले प्रसासन में सिल पर तीन दिवशी अंतरास्टिय सिकर सम्मेलन की मेजबानी की गई अंसर है ये राजिस्थान के जैपूर में और्गनाईस कराई गई तो ए आप्शन यहाँ पर बिलकुल सही होगा जैपूर डिस्टिक्ट अड्मिनिस्टेटर के द्वारा तीन दिन का इंटरनेशनल सम्मिट ओन क्राफ्ट और्गनाईस कराया गया युनेस्को के द्वारा इसको और्गनाईस कराया गया है धियान रखियेगा कहाँ पर राजिस्थान में आगे बात करें अगला कुश्टन विच बैंक एज इंटर्डूज इंटर्डूज दविक्रम क्रेडिट कार्ड फोर आर्मी परसन्स तो किस बैंक सेना के लोगों के लिए विक्रम क्रेड़ कार्ड पेश किया है تو وکرم قرید کارڈ پیز کیا گیا بینک آف بڑودا کے دوارا آپ کو پتہ ہونا چاہیے بینک آف بڑودا تین بینکوں کے مرجح سے بنا ہوا بینک ہے ایک تو بینک آف بڑودا دوسرا ویجیہ بینک اور تیسرا دینا بینک یہ تینوں بینک مرج ہو کر بینک آف بڑودا بناتے ہیں اور ان تینوں بینکوں کے دوارا وکرم قرید کارڈ کو لانچ کیا گیا introduce کیا گیا جس میں جو ہمارے آرمی آرمی کے فورس ہیں کے پیرا ملیٹری کے فورسز اور پولیس پرسنز یہاں پہ کنٹری کے انوال رہیں گے آگے بات کریں اگلا کوشش ہے which state government is hosting e-mobility week from february 5 to 11th 2023 تو کس government نے e-mobility week observe کیا ہے پانچ سے لے کر observe کرے گا پانچ سے لے کر 11th february 2023 میں answer ہے یہ تیلنگانہ کے دوارہ observe کیا گیا تھیام رکھے گا تو تیلنگانہ کی گورنمنٹ کے دوارہ ہیدراباد جو ان کی capital ہے وہاں پر جو e-se related electrical vehicle سے related automobile کی company ہے ان کے دوارہ 5 سے لے کر 11th february تک اس کو host کیا جائے گا آپ کو بجائے دو یہ electrical vehicle کو promote کرنے کا اس کا environment provide کرانے کا تیلنگانہ گورنمنٹ کا ایک show ہے جس سے کہ یہ اب زیادہ زیادہ کمپنیوں کو اپنے ہاں promote کریں گے ساتھ ساتھ لوگوں کو promote کریں گے کہ یہ بھئی آپ اس کو use کریں جس سے کہ environment اور آپ کی آپ کی جو کھرچے سے دونوں کو benefit ہو سکتا ہے اسی لئے اس کو organize کرائے جائے گا 5 سے لے کر 11th february تک تیلنگانہ کی capital ہیدراباد میں which armed force started the ops alert exercise to enhance security تو سرکشہ بڑھانے کے لیے کس سسستر بل نے ops alert ابھیاس شروع کیا تو ops alert ابھیاس کس کے دوارا شروع کیا گیا بی ایس ایف کے دوارا border security force کے دوارا اس کو start کیا گیا 1965 میں found کیا گیا تھا یہ border کی security کرنے میں بھارت کی مدد کرتا ہے اور border security force کی بات کریں تو اس نے بھارت اور پاکستان border پر ہی ops alert exercise کو کیا ہے جو کی mainly ان کا reason ہے ops alert exercise کا run of kaksh گجرات کا اور کون بارمر district راجستان کا ان دونوں reason میں انہوں نے اس exercise کو کیا ہے جس سے anti-national elements کو روکا جا سکے republic day celebration کے سمائے پر آگے بات کریں اگلا کوشن پرسار بھارتی has recently signed an MOU to facilitate content exchange between national media authorities of which country تو پرسار بھارتی نے حال ہی میں کس دیش کے راستیا میڈیا پرادھکرنوں کے بیچ سامگری وینیمائن کی سویدھا کے لیے ایک سمجھوتے گیاپن پر ہستاکشر کیا ہے انصر ہوگا پرسار بھارتی نے ایجپٹ کے ساتھ یہاں sign up کیا آپ کو بتا دوں 26 جنوری پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ایجپٹ کے پریسیڈنٹ ہے وہ بھارت کے چیف گیس کے روپ میں آئے ہوئے ہیں اور بھارت کی جو سرکاری میڈیا سنستہ ہے پرسار بھارتی اور نیشنل میڈیا آثورٹی اس نے ایجپٹ کے ساتھ ایم ایو سائن کیا کہ ہم کنٹنٹ شیئر کریں گے آپ لوگوں ساتھ جسے کی ہمارا تال میر ہے وہ بہتر ہو سکے اس کے لیے انوراک سنگھ تھاکور جی کے دوارا جو کہ ہمارے انفارمیشن براڈکاسٹنگ کے منسٹر ہیں اور جو منسٹر آف فورن افیرز گورنمنٹ ایجپٹ کے ہیں کون سامے حسن ان کے بیچ میں کولیبریشن ہوا ڈلی میں پرائم منسٹر نائندر موڈی اور ایجپٹ کے جو پریسیڈنٹ ہے عبدیع فتح ال سی سی یہاں پر آب لیبل تھے آگے بات کریں آج کے قویس کی تو who's honored as most eminent scientist of the year 2022 تو 2022 کے لیے most eminent scientist of the year award کس کو ملا ہے comment box میں ڈیٹیل میں آنسر دیجے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو option road کروں گا ویڈیو کو like کر دیجے گا چینل کو subscribe کر لیجے گا اور at least اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو share ضرور کی جیگا ڈنیواد